بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے رات کا نچانے وہ کون سا پہر تھا جب میری آنگ کھلی تھی میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا مجھے پیاس بھی نہیں لگ رہی تھی جو میں سمجھتا کہ پیاس کی وجہ سے میری آنگ کھلی ہے وہ ایک بڑا عجیب سا احساس تھا جس کے باعث میری آنگ کھل گئی میں نیم غنودگی کی حالت میں تھا اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں بیعق وقت کئی سامپ پھنکا رہے ہوں سامپو کی کمروں میں موجودگی نے مجھے بہت زیادہ خوفصدا کر دیا تھا کمرے میں زیرو کا بلب جر رہا تھا جس کے باعث کمرے میں روشنی اتنی تھی میں اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا سب سے پہلے میں نے بیٹھ کے نیچے دیکھا وہاں کوئی سامپ نہیں تھا لیکن کمرے میں سامپو کے پھنکارنے کی آوازیں مجھے مسلسل سنائی دے رہی تھی ان کی آوازوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ سام کمرے میں ہی ہیں میں خوفصدا حالت میں بستر سے نیچے اترا اور پورے کمرے کو دیکھ ڈالا ایک بھی سانس کمرے میں نہیں تھا اور نہ ہی مجھے ملا کمال ہے ایک بھی سانس کمرے میں نہیں ہے اور سامپو کی پھنکارنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں میں نے خود کلامی کی زمین سے میں نے کان لگائے کہ یہ آوازیں مجھے کیوں سنائی دے رہی ہیں زمین کے اندر سے سامپو کے پھنکارنے کی آوازیں آ رہی تھی دن میں مجھے یہ آوازیں سنائی نہ دیتی لیکن اس وقت رات میں سناٹے کی وجہ سے صاف سنائی دے رہی تھی بے اختیار میں نے زمین کو خات سے تھپ تھپایا ایسا کرنے پر مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ اندر سے زمین کھوک لی ہے خلا ہونے کی صورت میں یہ ممکن تھا کہ کمرے کے نیچے تیہانہ ہو اور وہ تیہانہ سامپو کی جھگہ بن گیا ہو میں جس مکان میں تھا یہ مکان گزشتہ دنوں میں نے حریدہ تھا میں اس علاقے میں اصنبی تھا میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا میں فوت سے ریٹائر ہوا تھا اپنی جمع پونجی سے میں نے یہ مکان حرید لیا تھا اس علاقے کے لوگوں کو جب پتا جلا کہ میں یہ مکان حریدنا چاہتا ہوں ان لوگوں نے مجھے یہ مکان حریدنے سے بہت منع کیا اس مکان میں ایسی کیا بات ہے جو میں اسے نہ حریدوں میں نے ان لوگوں سے پوچھا اس مکان میں ہترناک قسم کا آسیب ہے جو کسی کو گھر میں رہنے نہیں دیتا ایک آدمی جس کا نام جمن تھا وہ مجھ سے بولا آسیب کو کیا تکلیف ہے جو کہ انسانوں کو نہیں رہنے دیتا میں نے جمن سے پوچھا الیاس بھائی ہم نے سنا ہے کہ اس مکان میں مالک مکان نے اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دیا تھا اور خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا پولیس نے اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس کامیاب نہ ہو سکی جمن نے مجھے بتایا یہ بات تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوئی کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے اس مکان میں جو رہنے کے لیے آتا ہے وہ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرتا اور بھاگ جاتا ہے عبدالقادر نے بتایا یہ اس مکان میں آسیب کیسے آ گیا میں نے پوچھا ہم اپنے بروں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس گھر میں ایک صاحب رہتے تھے اس نے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیا تھا اور خود پولیس کی ڈر و خوف سے گھبرا کر کہیں دور نکل گیا تھا اسے پھر گاؤں کے کسی بھی شخص نے نہیں دیکھا تھا سابر نے تفصیل بتائی بلکل الیاس بھائی ایسا ہی ہوا تھا اس دن سے اس مکان میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا اگر کوئی رہنے کی کوشش بھی کرے تو آسیب اسے ڈرا کر بھگا دیتے ہیں ہم سب کا یہی حیال ہے اس شخص کے بیوی بچے قتل ہو جانے پر انسانوں کے دشمن بن گئے ہیں اور ان کو یہ برداش نہیں کہ کوئی یہاں رہے اس لیے جو بھی یہاں آتا ہے چند دن سے زیادہ نہیں رہتا یاسین نے بتایا یار میں اکیلا آدمی ہوں اس لحاظ سے تم بتاؤ آسیب میرے ساتھ کیا کرے گا میں نے ان لوگوں سے پوچھا کیا تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں جمن نے چونکر پوچھا میں نے شادی ہی نہیں کی اچھا یہ بات ہے عبدالقادر نے کہا میرا حیال ہے آسیب مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا میں اکیلا ہوں ورنہ وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو میں نے ہستے ہوئے کہا میری بات سنکر وہ سب سوچ میں پڑ گئے کچھ دیر خاموش رہ کر وہ بولے یہ بھی ممکن ہے آسیب تمہارا گلہ گھون کر مار ڈالے دیکھا جائے گا میں ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا ان سے دوسری کر لوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا ہے اس مکان کو خریدنے پر لگا دیا ہے اس لیے مجھے تنگ نہ کرو آسیب تمہاری بات سمجھ جائے گا جمن نے بڑی معصومیت سے پوچھا دیکھا جائے گا میں نے کہا میری ساری زندگی فوج کی نوکری کرتے ہوئے گزری تھی میں کبھی جنگلو سہرہ اگرس جیوٹی کے دوران ہر جگہ رہا تھا اس لیے میرے ذہن سے ڈر خوف نکل چکا تھا میں اکیلا جنگلو میں رات بسر کر لینے کا آدھی ہو گیا تھا جیسے بھی حالات ہوں ان سے نمٹنے کی مخارت رکھتا تھا آسیب پر میں بلکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا یہی وجہ تھی کہ میں ان کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا ویسے بھی اتنی کم قیمت میں اس سے اچھا مقام مجھے نہیں مل سکتا تھا رات میں سامپو کی پھنکار نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا یہ مقام آسیب زدہ ہے جس کے پاس یہ مقام تھا اس نے مقام کے سودے کے وقت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے لی رکم کسی صورت بھی واپس نہیں کرے گا میں نے بھی اس بات کا اسے یقین دلایا تھا کہ میں یہ مقام واپس کبھی بھی نہیں کروں گا میں نے لائے چلائی اور مقام کے دیگر کمر کو اچھی طرح سے چیک کیا کسی بھی کمرے میں مجھے ایسا سراغ نہیں ملا تھا کہ جس سے پتہ چلے کہ مقام کے نیچے تیہانہ ہے میرا حیرتہ یہ تھا کہ اس مقام کی بیٹھک میں خود رہوں گا اور باقی حصہ کرائی پر دے دوں گا اس طرح کرائی کی مد میں جو رکم آئے گی وہ میرے گزارے کے لیے کافی ہوگی اس مقام کے عصیب ہونے کی صورت میں کوئی بھی کرائیدار اس مقام میں رہنا پسند نہیں کرے گا مجھے اپنی جلد بازی پر اپنے ہی آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا میرا خود سے زیادہ اعتماد میرے جمع پونجی کو لے ڈوبا تھا پینشن سے جو رکم ملتی اس میں گزارہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا رات جیسے تیسے کر کے گزر گئی صبح ہونے پر میں نے دیواروں اور کمروں کی زمین کو تھپ تھپایا کہ خود سکتا ہے مکان کے کسی کمرے میں تیہانہ ہو اور اس کے اندر جانے کا راستہ مل جائے بہت کوشش کے باوجود بھی مکان میں تیہانہ یا اس میں جانے کا راشتہ تلاش کرنے میں میں ناکام رہا علاقے کے لوگوں کے سامنے میں خود کو بہت زیادہ بخادر ظاہر کر رہا تھا اب میں کیسی ان سے کہتا کہ میں آسیب سے خوفزدہ ہو گیا ہوں اور یہ مکان فروحت کر کے جان چورانا چاہتا ہوں میری جمع پونجی مالک مکان سے دلا دو یا مکان فروحت کروا دو میں کسی اور علاقے میں چلا جاؤں گا لیکن اس آسیب زدہ مکان میں کسی صورت بھی میں نہیں رہوں گا دوپہر میں کھانا کھا کر مجھے نیند آ گئی رات کی نیند تھی مجھے دن میں سونے کی عادت نہیں تھی البتہ کچھ دیر آرام کرنے کو لیڑ جاتا ہوں مگر سوتا کبھی نہیں ہوں دن میں سونے کا یہ نقصان ہے باقی بچ جانے والا آدھا دن پورا ہو جاتا ہے آنکھ کلنے پر میں نے دیکھا رات ہو چکی ہے میں بھرپور نیند لے کر بیدار ہوا تھا رات کا کھانا کھایا اور ٹی وی چلا دیا ٹی وی پر میری پسند کی پروگرام نہیں آ رہے تھے اس لیے جلد بور ہو گیا اور میں نے ٹی وی بند کر دیا میں اس علاقے میں نیانے آیا تھا اس لیے علاقے میں ابھی کسی سے بھی دوستی نہیں ہوئی تھی ونہ ان کو بلا کر رات والے معاملے پر بات جت کر لیتا ہو سکتا ہے کہ ان کے موں سے کوئی قیمتی مشورہ نکل جاتا جو میرے لیے کارامت ہوتا دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھول دیا میرے سامنے جمن کھڑا تھا وہ مجھے دیکھ کر بولا میں نے سوچا کہ صاحب گھر میں اکیلے بور ہو رہے ہوں گے اس لیے کچھ دیر کو بوریے دور کر کے آؤں یار اچھا کیا تم آگئے میں واقعی اس وقت کافی بور ہو رہا تھا میں نے کہا وہ مکان کی اندر چلا آیا رات کیسی گزری اس نے پوچھا کچھ سو کر گزری اور کچھ جا کر میں نے کہا نئی جگہ جلدی سے نین نہیں آتی یہ بات نہیں جمن فوج میں رہ کر مجھے ہر جگہ سونے کی عادت پڑ گئی ہے پھر کیا بات تھی جو آپ کو نین نہیں آئی رات مجھے سوتے ہوئے ایسی محسوس ہوا کہ کمرے میں سامپ گوم رہے ہیں روشنی تیز کر کے بھی کمرے میں کچھ نظر نہ آیا کبھی کبھی انسان کو ویسے ہی وہم ہو جاتا ہے ایسا ممکن نہیں کمرے میں سامپ ہوں اور وہ نظر نہ آئے یار مجھے وہم نہیں ہوا میرے نین سے جاگنے پر سامپوں کی پھنکار سنائی دے رہی تھی میں نے اسے یقین دلانے کی پوری کوشش کی وہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اس لئے میں نے رات اسے اپنے مکان پر گزارنے کو تیار کر لیا میں دن پر سوتا رہا تھا اس لئے رات کو نین نہیں آ رہی تھی میں بستر پر ادھر ادھر کروٹے بدلتا رہا جمن بستر پر لیٹتے ہی سو گیا اس کے کمروں میں خراتو کی آواز گونچ رہی تھی آدھی رات گزرنے پر مجھے محسوس ہوا کمرے میں سامپ پھنکار رہے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کہ جمن کو جگہ دوں تاکہ وہ اپنے کانوں سے خود سامپو کی پھنکارنے کی آواز سننے اچانک خود دی جمن اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا یہ سامپو کے پھنکارنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں مجھے خود نے ہی پتا میں نے ناپرواہی سے کہا آپ چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے جمن نے کہا مجھے جمن کی اس بخادری پر بڑی حیرت ہوئی وہ مجھے آسیب سے ڈرارہا تھا اور اب خود سامپو کی تلاش کرنا چاہتا ہے دیکھو جمن تم ڈر مد جانا میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں مجھے اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے جمن نے کہا ہم دونوں نے مکان میں سامپو کی تلاش شروع کر دی کسی بھی کمرے میں ہمیں سامپو کے بارے میں کوئی سراغ نہ مل سکا سہن میں تیہانے کی تلاش میں چانک میری نظر دیوار پر پڑی دیوار میں ایک بڑا سا سراغ تھا جس میں سیاہ ناک کی دم نظر آئی دم نظر آنے کا مطلب تھا دیوار میں اس ناک کا بل ہے اس وقت ایک کالاناک نظر آ رہا تھا لیکن جس دہا اس مکان میں سامپو کی پھنکاریں سنائی دیتی تھی اس سے یہ لگتا تھا کہ اس مکان میں ایک سے زائد سامپ ہیں رات کا وقت تھا اس ناک سے چھیر چھار کرنا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا جمن کو سام دکھا کر میں کمرے کے اندر لے آیا وہ اس کامیابی پر خوش دکھائی دے رہا تھا اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس مکان میں سامپ ہیں جمن نے کہا ابھی ایک سامپ نظر آیا ہے اس مکان میں کئی اور بھی سامپ ہیں ان کو بھی تلاش کرنا ہوگا میں نے کہا ہمیں ان سامپو کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہیں جمن بولا لیکن وہ کیوں سامپو سے چھیر چھار کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر ان سے جان کیسے چھوٹے گی میں نے پوچھا جس کا کام اسی کو سانجھے تم کیا کہنا چاہتے ہو جمن یہ کام سپیروں کا ہے وہ ان کو آسانی سے کابو کر سکتے ہیں تمہاری نظر میں کوئی سپیرہ ہے ہاشی میرا بڑا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا سپیرہ بھی ہے وہ ہتناک سامپو کو بھی اس آسانی سے کابو کر لیتا ہے جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو تم صبح ہی ہاشیم سپیرے کو بلا کر لے آؤ تم بے فکر ہو جاؤ صبح ہونے پر خاشم کو لے آؤں گا وہ خود بین بجا کر ان سامپو کو پکڑ لے گا جمن نے کہا ان سامپو کو پکڑنا بہت ضروری ہو گیا پرنہ یہ سامپ مجھے کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں میں نے کہا صبح کی وقت وعدے کی مطابق جمن اپنے دوست خاشم سپیرے کو لے آیا اس نے اپنی بین بجانی شروع کر دی اس کی بین بجانے پر ایکے کر کے پندرہ سامپ نکل آئے تھے جن کو وہ پکڑ پکڑ کر اپنی ٹوکریوں میں بند کرتا رہا جب سامپ آنا بند ہوئے تو اس نے اتمنان کا سانس لیا لگتا ہے ان سامپو کا پورے کا پورا ہاندان یہاں بسیرہ کیے ہوئے ہیں خاشم سپیرے نے کہا کیا یہاں اور بھی سامپ ہو سکتے ہیں میں نے پوچھا اس وقت جو سامپ یہاں تھے وہ میں نے پکڑ لیے ہیں یہاں سے کوئی سامپ اگر گیا ہوا ہے تو اسے میں بعد میں پکڑ لوں گا میں ہر ہفتے آؤں گا بجایا کروں گا جو بچ کے ہیں انہیں بھی قابل کر لیوں گا حاشم سپیرے نے کہا حاشم سپیرے کی محنت سے باقی بچانے والے چار سامپ بھی پکڑے گئے اب گھر میں سکون ہو گیا تھا میں رات میں سکون کی نیند سونے لگا تھا میں نے اس مکان میں جو سامپو کے بل تھے ان کو بند کروا دیا ایک ماہ گزر جانے کے بعد علاقہ مکین مجھے حیرت سے دیکھنے لگے کہ اسیب مجھے کچھ کیوں نہیں کر رہا ان کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس مکان سے اتنی تعداد میں سامپ پکڑے گئے ہیں مکان میں وہ واحد بل تھا جس کی مدد سے سامپ زمین کے اندر موجود بلو میں جا کر بسیرہ کیے ہوئے تھے یہ بل کمرو کے نیچے تک گئے ہوئے تھے اس رات اتفاق تھا کہ میں نے دیوار میں سامپ قبل دیکھ لیا تھا اور سارے سامپ پکڑے گئے تھے چند ماہ گزر جانے پر لوگوں کو یقین آ گیا تھا کہ واقعی اس مکان میں آسیب نہیں سامپو کا مسکن تھا ان کی پھنکارے سنکا لوگ سمجھے تھے کہ یہاں آسیب ہے میں نے لوگوں کا اعتماد بخال ہو جانے پر مکان ایک فیملی کو کرائے پر دے دیا اور خود بیٹھک میں رہنے لگا پینشن اور کرائے کی مدد میں آمدری سے میرا گزر بزر بڑا اچھا ہونے لگا تھا